السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے کہ اسم عاظم ہے کیا اور اسم عاظم کون سی وہ آیتیں ہیں جنہیں اسم عاظم کہا جاتا ہے سب سے پہلی بات ہے اسم عاظم وہ آیت ہے وہ عمل ہے وہ عمل ہے اسم عاظم کہ دعا کرنے سے پہلے اگر اسم عاظم کو پڑا جائے تو اللہ رب العزت وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں اور اسم عاظم مختلف آیتیں ہیں مختلف جو ہیں وہ وظائف ہیں جنہیں اسم عاظم کہا جاتا ہے تو آج کا جو میں آپ کے پاس اسم عاظم لے کر آیا ہوں یہ انتہائی زبردست مجھب اور ناچواب ہے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں کہ جب بھی دعا کرتا ہوں تو اس اسم عاظم کے ذریعے کرتا ہوں اللہ رب العزت نے میری دعا قبول فرمائی میری تین بیٹیاں تھی تو اللہ نے کسی کو میرے پاس بھیجا اور نے کہا مولانا صاحب آپ اسم عاظم کے ذریعے دعا کریں میری والدہ بہت پریشان رہتی تو میں نے اپنے اہلیہ کو بھی کہا کہ آپ چونکہ گھر والے تمام پریشان ہیں تو آپ اسم عاظم کے ذریعے دعا کریں تو اللہ رب العزت نے ہماری دعا قبول فرمائی اور یہ اسم عاظم اتنی برکت والا ہے کہ لاہور سے ایک بہن نے قال کی کہ بہت پریشان ہوں ساتھ بیٹیاں ہو چکی ہیں اور گھر والوں کے تانوں سے تن ہو کیونکہ بیٹیاں ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے تو میں نے اسم عاظم کو کہا آپ اسم عاظم کی ذریعے دعا کریں اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا تو ساتھ بیٹیوں کے بعد وہ کہتی ہر دعا نماز کے بعد میں دعا کرتی اس اسم عاظم کے ذریعے تو اللہ نے ساتھ بیٹیوں کے بعد موجید ہوئے وہ تین بیٹے عطا کیے تو اسم عاظم یہ تو اسم عاظم کی کمالات ہو گئے اور یہ اسم عاظم جو آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کس نے بتایا ہے یہ اس شخص نے بتایا ہے جس کے بارے میں آپ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں حسن و حسین جنت کے سردار ہے فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے حضرت علی جو ہے وہ اللہ کا شیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر اور اس علم کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اسم عاظم کو ڈونڈا چاہتے ہو اور وہ اسم عاظم کیا ہے اب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسم عاظم بتا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی نے کس سے سیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بابا سے یعنی آہدر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کریں اسم عاظم کی ذریعے تو اللہ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے کہ آپ گاڑی چاہتے ہیں لیکن تسلسل سے دعا کرنی چاہیے آپ مال چاہتے ہیں آپ بنگلہ چاہتے ہیں آپ کی محبت کی شادی ہے آپ کی بچے نہیں آپ دعا کر کے تو دیکھیں اللہ رب العزت کیسی آپ کی دعا قبول فرماتا ہے تو وہ اسم عاظم کیا ہے سن لیں وہ اسم عاظم سورہ حشر کی پہلے چھے آیت ہیں اور سورہ حشر کی آخری چھے آیت ہیں اور سورہ حدیب کی جو ہے وہ پہلی چھے آیت ہیں ان کو پہلے پڑیں ان کے بعد دعا کریں یقین دلاتا ہوں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز دعا جو ہے وہ قبول فرمائے